ہیلو فرینڈ چلیے آج ہم بناتے ہیں برگر مینی پیزا یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور بچوں کو بہت پسائے اس میں چیز ہی چیز ہے تو بچوں کو فیوریٹ ہوگا ہی ابھی دیکھے گا کتنی یمی اور بہت ہی تیسٹی اور فٹا فٹ بن جانے والا ہے یہ دیکھے گا اس میں کتنی زیادہ چیز ہے واؤ چلیے بناتے ہیں یہ دیکھے ہم نے اس میں اولپس بھی لیے ہیں اور آپ کو جو ویجیز پسند ہو اب وہ لے لیجئے یہ دیکھیں ہم نے اس میں مینی پیزا دیا ہے اس بیس میں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی دبل چیز پیزا دکھایا تھا اور آج ہم بناتے ہیں برگر پیزا اب برگر پیزا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیسے تو کٹ لگے گا ہی اور یہ دیکھے ہم اس میں بیسے کٹ لگا لیتے ہیں اب اسے میں سنبھال کے کٹنا ہوگا کیونکہ ہمارا بن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ موٹا ہوتا ہے اب یہ پیزا بیس ہے اس لیے تھوڑا سا پتلا اسے بہت ہی ایسے کٹیے کی دونوں سائٹ کا نکلا ہے میرا تھوڑا پتلا نکلا ہے بٹ کوئی بات نہیں اب چلیے اس کے اوپر ہم نے میونیز لگانا ہے اور اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے آپ بچے اگر زیادہ میونیز پسند کرتے ہیں آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پہ میں نے ٹومیٹو ساوس ڈالا ہے اور آپ چاہیں تو آپ کو جو بچوں کو پسند ہو وہ آلے ساوسز لگا سکتے ہیں اور اس میں میں نے تندوری میونیز لگایا ہے یہ بہت یہی تیسٹی ہوتی ہے اس کا تیسٹ تھوڑا دیفرنٹ ہوتا ہے ہماری ایک پلین میونیز ہو گئی اور ایک ہماری تندوری میونیز ہو گئی اور اس پہ آپ شیزوان ساوس بھی لگا سکتے ہیں اور چلی ساوس بھی لگا سکتے ہیں جو بھی بچوں کا آپ کے فیوریٹ ہو اس میں اندر کی فیلنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئی ہے ہماری میونیز بھی لگ گئی اب ہم اس پہ میں اپنے ویجیز ڈال دیں گے اس میں کیپسکم، آنین، کارن اور آپ جو بھی چاہیں ٹومیٹو وغیرہ اگر آپ پنیر بھی اس میں اٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو مہاراجہ برگر میں دکھایا تھا کی ڈالی تھی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں چاہیں تو آپ ریڈی میں ٹکی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ برگر پیزا ہے تو آپ اس میں کچھ بھی اپنا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئی ہے ہم نے چیز ڈال دی ہے یہ میں نے امول کی جو ون کےچی کی چیز آتی ہے وہ ڈال دی ہے اس سے بہت اچھے سے وہ فٹا فٹ بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں فٹا فٹ برگر پیزا بنانا تھا اس لئے ہم نے اس کا یوز کیا ہے ورنہ ہم کیوپ کو بھی یا پھر موزیلا چیز کو بھی ڈال سکتے ہیں یہ گریٹ کر کے اب ہم نے اس پہ پھر سے میونیز لگا دینا ہے وہی والا ہم کو پھر سے کرنا ہے دبل کرنا ہے اب یہ میونیز ہو گئی اور تندوری میونیز لگا دی تندوری میونیز کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بلیو می اس پہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھئی ہے ہمارا سب سپریڈ ہو گیا اب ہم اس پہ اپنی ویجیز لگا دیں گے یہ دیکھئی ہے انیان کیپسکم اور کورن لگا دیں گے اس سے بہت ہی اچھا اور اچھا سا فلیور آ جاتا ہے یہ دیکھئی ہے ہماری کیپسکم لگ گئی اب ہماری کورن کی باری اور ہمارا کورن ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چیز لگا دینی ہے اور یہ ہم نے بلیک آلیپ سلائس لیا ہے اسے دیکھنے میں ایک دم ہی مارکیٹ جیسا لگتا ہے اس لئے بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ دیکھئی ہے اور آلیپ کو ہم نے اس پہ چیز ڈال دیا اور یہ دیکھئی ہے اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پین میں جانے کے لیے اور ہم نے اس پہ چلی فلیکس اور اورگینو ڈال دیا کیونکہ چیز جب ملٹ ہوگی تو اس میں اندر ہلکا سا ایبزورب ہو جائے گا اس لئے اور یہ دیکھئی ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں بٹا ڈال دیا اور ہلکا ہائی فلیم نہیں رکھنی ہے ہم کو یہ دیکھئی ہے اب ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کی لیٹ ہم لگا دیں گے اور دیکھئے گا دو منٹ میں چیز ملٹ ہو گئی یہ دیکھئے واؤ کتنا چیزی اور کتنا یمی بنا ہے دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے بلیب میں کھانے میں بہت تیسٹی تھا آپ کو بھی پسند آئے گا بچوں کو تو آئے گا ہی آپ جاہیں تو بچوں کو اٹھتے پین میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ پین میں بنا ہوا ہے اس لیے بہت ہی کرنچی ہے نیچے سے یہ دیکھئے اب ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی تیسٹی ہے یہ دیکھئے واؤ دیکھئے آپ کو لگ رہا ہوگا نا کتنا اندر تک اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے نیچے سے کرنچی بہت ہی تیسٹی ہے اور یہ دیکھئے اب ہمارا پیزا واؤ ہے نا کتنا چیز یہ بہت تیسٹی بلی بھی گیا